اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اب میرا آج کا روحانی وظیفہ جمعت المبارک کی حوالے سے ہے جمعت المبارک کی ایک ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن جو بھی دعا جو بھی خواہش کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو جمعت المبارک کے دن جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہو اسے بیٹا نصیب ہو تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل انہیں جلد از جلد ان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے درود و سلام کے مطالق ایک حادیث مبارکہ سناتی چلوں میرے ویورز یہ بات ہے کہ درود پاک کے حوالے سے یا ہو یا ویسے کوئی احادیث مبارکہ ہو نبی پاک علیہ السلام کی زبان ہائے مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے ہیں انہیں احادیث مبارکہ کہتے ہیں اور اگر ہم آحادیث مبارکہ سنتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں سواب عطا کیا جاتا ہے تو ہم لوگ ہم لوگ ہم کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور جمعہ المبارک کے دن کسرت سے درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضائل اور برکات ہیں تو میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ سناتی چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے باکمال ہے کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو بشک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن لوگوں میں سے میری زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا تو آپ اگر نبی پاک علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ المبارک کے دن کسرت سے درود پاک پڑھیں آپ علیہ السلام کی زبانہ مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوئے وہ شفیع محشر ہیں وہ ہمیں شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن ہماری تو آپ سب مل کر میں میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے علاوہ میری تمام ویورز سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل روحانی وظائف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ کب سبسکرائب کریں گے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف ویورز ہر کو یہ خواہش کرتا ہے کہ ان کی پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹا ہو ویسے بیٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں ایک نعمت ہوتی ہیں لیکن بیٹے کی خواہش وہ کبھی بھی انسان کے اندر سے نہیں جاتی ہے تو ہر کو یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے بیٹا نصیب ہو کیونکہ بیٹے کے بیٹے سے ہی جو ہے وہ گھر روشن ہوتا ہے تو جمعات المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کریں جو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ زوجل درجل درجل اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نفلی روزہ رکھتے ہیں یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالی آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو بھی وہ نفلی روزہ جو ہے وہ اس کی برکت سے اس کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے نفلی روزے کے بھی بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں کہ تاجداری رسال شفیع روزے قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ عزوجل اسے دوزخ سے چالیس سال کا فاصلہ دور فرما دے گا اور جو نفلی روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ ہماری فلان خواہش پوری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں تو اگر آپ جیسے ہی کوئی امید لگتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ وظائف کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وہ اس کو بیٹا ضرور عطا فرماتا ہے تو آتے ہیں ہم اپنے خصوصی وظیفے کی طرف آپ نے جمعہ دل مبارک والے دن پہلے کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے غسل کر کے پاک صاف ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب نماز زہر کا وقت آئے گا نماز زہر کا وقت آئے گا تو اس کے بعد نماز زہر جب آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے تو جائے نماز پر ہی بیٹھ کر آپ نے پہلے اول آخر ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسم گرامی ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے ایک ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے اور اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ لکھ لیجئے ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ ہے یہ آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کے ایک تسبیح آپ نے پھر سے درود پاک کی پڑھنی ہے درود پاک کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد آپ نے یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا کریم یا یہ آپ نے ایک تسبیح یا رحیم یا کریم یا اس کی پڑھنی ہے اور سجدہ سے سر اٹھا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عزوجل اس شخص کو بیٹا عطاق ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہوگا بھروسہ ہوگا تو وہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی وہ آپ کی خواہش فوری طور پر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ نے اگر ہم سے استخارہ وغیرہ کروانا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں اپنا اپنی والدہ کا نام انشاءاللہ عزوجل ہم استخارہ کر کے آپ کو آپ کی ہر مشکل کا حل عطا فرما دیں گے اور اسی طرح سے ہم ملتے ہیں دوبارہ سے اپنے نئے روحانی وظیفے کے ساتھ ہمارا چینل ضرور جوائن کریں اور زیادہ سے زیادہ روحانی وظائف حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ